اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپریشن کے دوران وہ سب سے پہلے لوٹے بنے جب انہوں نے اپنی وفاداریت تبدیل کی تو ان کو انام کے طور پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنایا گیا کیونکہ پاکستان طریق انصاف کے سارے ایمین ایز نے قومی اسمبلی سے استفعہ دے دیئے تھے تو راجہ ریاض کو انام کے طور پر اپوزیشن لیڈر بنایا گیا اور اس پی ڈی ایم حکومت کے خلاف وہ اپوزیشن لیڈر بنے جس کے پرائم منسٹر شہباز شریف تھے اور اب اسی شہباز شری کے ساتھ کڑے ہو کر انہوں نے مسلم لیگ کو جوین کر لیا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سامنے آ کر عوام کی آنکھوں میں دول جونکا جا رہا ہے عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھے ہوا ہے اور عوام کو کچھ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے جس طرح یہ کلیام آئین کی جمہوریت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ کو ماضی میں سناتے ہیں کہ کس طرح اسی راجہ ریاض نے مسلم لیگ نون کے خلاف بات چیت کی اور اب جا کر ان کی منتے ترلے کر کے ان سے ٹکٹ فصل کرنے کے لیے ان کی پارٹی کو انہوں نے جوین کر لیا ہے آپ کو یہ گفتے گزرہ سنواتے ہیں میاں شباہ شریف جو ہیں یہ نہ تو ان کی سیاسی تربیت ہوئی ہے اور نہ خلافی تربیت ہوئی ہے میرا نام بھی راجہ ریاض نہیں اگر لاہور کی سڑکوں پر میں آپ کو گسیٹوں نہ آپ کو گسیٹ کے لے جاؤں گا دنگی سے مرنے والوں کی قبروں پر اور آپ کو کہوں گا کہ ان سے معافی مانگے اس قوم کو مزید بیوکوف نہ بنائیں آپ سیدھا سادھا قوم کو جواب دیں کہ آپ نے اور آپ نے بھائی میاں نواز شریف نے جو پیسے لیے ہیں اس کا جواب دیں میں میاں نواز شریف صاحب میاں شباہ شریف صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جو انہوں نے میرے پر اعتماد کیا ہے انشاءاللہ اللہ پاکستان مستندگی جو ان کی بہتری مضبوطی اور میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جس طرح پورا پاکستان اس وقت مترک ہے میں بھی اپنا اس میں آج کے بعد میں اس کا حصہ ہوں یہ وہ سیاستدانوں کے لبادے میں اڑے ہوئے شیطان ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے اپنا جیب اور اپنا پیٹ برنے کے لیے سیاست کیے انہوں نے کبھی انہوں نے عوام کا خیال نہیں کیا ہے ہمیشہ سے انہوں نے صرف اپنی مفادات کو دیکھا ہے پہلے یہ شخص لوٹا بنا امران خان صاحب کے ٹکٹ پر ایم اے نے بنا اور پھر حالات کو دیکھتی ہوئے انہوں نے پارٹی بدلی اب جا کر اسی نواز شریف کے گولد میں بیڑ گیا ہے جس کے خلاف انہوں نے یہ بات چیت کی جو میں نے آپ کو سنوائی ہے یہ وہ موسمی پرندے ہیں جو صرف اواؤ کا رکھ دیکھتے ہیں اور جس طرف اس کے اپنے مفادات محفوظ ہوتے ہیں اسی طرف جا کر یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں یہ کسی کے نہیں ہوتے یہ صرف اور صرف اپنے لیے سیاست کرتے ہیں تو لہٰذا ایسے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے ایسے لوگوں کو آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے جو کل کو آپ کے ووٹ کو بیچ کر اپنا پیٹ برتے ہیں اس حوالے سے اپنی رائے دیجئے انشاءاللہ نیکس فلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال ر موسیقی